ko کریں ڈھی رإفلیکس ایک weak silicon 삼 vol جسو میں ایسے حرکات جو ملہب خط بخط ہوتے ہیں کو خود کار حدکات بھی کہتے ہی کو Pelix fleeck searching انگلیش کو کہتا ہے یعنی کو کیا کہتے ہیں خود کار عرگت ملاب خود ہونے والے حرکات کہتے اور انگلیڈش میں کو کیا کہتے ہیں ریفلیک سیکشن کہا جاتا ہے ریفلیک� شرین ایسے ہمارے جب ہم کسی چیز کو یعنی کہ جب چھوتے ہیں تو اگر وہ چیز گرم ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے ہم ہمیں چیز کو بینا سوچے ہم تو اس وقت سوچتے بھی نہیں یہ کیا ہے یہ اس وقت ہمارے ہاتھ خود بخود اس سے چیز سے ہٹتا ہے سو یہ کیا ہوتا ہے وہاں پر نیورانس کام کرتے ہیں اس خواہ قسم کے نیورانس وہاں پر ہوتے ہیں دو قسم کے نیورانس یعنی کہ وہاں پر دو قسم کے نیورانس پائے جاتے ہیں اور ان نیوران کو یعنی کہ اردو میں ہم حصی نیوران اور حرکی نیوران کے نام سے جانتے ہیں اور یہ ملپ سنسری نیوران انگلیش میں کہتے ہیں اور جس نام ملپ تین قسم کے نیوران ہے سنسری نیوران موٹر نیوران انٹر نیوران یہ ہم پر عام طور پر سنسری نیورانس پائے جاتے ہیں اور موٹر نیوران پائے جاتے ہیں یہ دو قسم کے یعنی کہ موٹر نیوران اور سری نیوران کے وجہ سے ہمارے جسم اس طرح خودکار ہر کا تمہار جسم میں ہوتا ہے یہ نیوران کیا کرتے ہیں نیوران جو ہے ایک ایک برقی رو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا کیا کرتے ہیں محصول کا بھی کام کرتے ہیں برقی رو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا محصول کے بھی کام کرتے ہیں اور مختلف قسم کے اس کے اقزامپل ہے یعنی کہ بازو کو ایک دم دور کھینجنا گھٹنے کا جٹکہ یعنی کہ نی جرگ یہ پل کے جپگنا بھی اس میں آتا ہے یہ بغیرہ گھٹنے کا جٹکہ یعنی بازو کو ایک دم دور کھینجنا پل کے جپگنا اور نی جرگ گھٹنے کا جٹکہ یہ اس کےοι صول ہے اقزامپل ہے ریفٹنک سیکشن کے حرکت منغصی ریفٹنکس ایکشن میں عام طور پر نیوران حصا لیتے ہیں یہ دو نیوران سنسری نیوران ہیں موٹر نیوران حصا لیتے ہیں حسی نیوران اور ہر کی نیوران جن کی راہ سے نشریات کو ریفٹنکس کا جاتا ہے جن کی راہ سے نشریات کو وہ جس راستے سے جاتے ہیں جئی سے آتے ہیں جاتے ہیں ملپ وہ خود پتہ تو نہیں لگاتے وہ کیا کرتے ہیں وہ ملپ ایک الیکٹرک بچھلی کی فارم میں جیس جتنا کہ ملپ 3 ملپلائی بائی ٹی نسو دو پور ایٹ پار میٹر پر سیکنڈ ملپ اتنی تیزی سے بچھلی روٹیٹ کرتا ہے ملپ ایک سیکنڈ میں تین لاکھ تین لاکھ کلومیٹر کیا کرتا ہے دسٹنس ٹے کرتا ہے ملپ اتنی تیزی سے وہ نیورانس بھی کیا کرتے ہیں ملپ اتنی تیزی رفتار سے وہ حرکت کرتے ہیں وہ اتنی تیزی سے کہ ملپ اس کو ہم حصہ بھی نہیں لگا سکتے ملپ بہت یہ کم ایک سیکنڈ کے ملپ ہزاروے حصے سے بھی کم ٹائم میں وہ کیا کرتے ہیں وہ نیورانس اسی جگہ سے ملپ ہم کسی کو چھوٹے ہیں وہ ہمارے سپائنل کارٹ تک آتے ہیں اور دوبارہ یعنی کہ ہمارے برین اور سپائنل کارٹ یہ دونوں کیا کرتے ہیں ملپ یہ ان چیزوں کا ملپ پتہ لگا دیتے ہیں ان کو معذل کرتے ہیں وہ اس بجلی کی فام میں آتے ہیں پھر دوبارہ ادھر جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ادھر یہ ملپ گرم ہے یہ ٹھنڈ آئی ہے وغیرہ وہ اتنی بجلی کی فام میں ہوتے اور وہ ہم بجلی کی ملپ دفتار سے بھی انہی تیز سے ہم اپنے ہاتھ کو اس چیز سے فوراں اس ٹیم میں جس وقت ہوتا ہے اس ٹیم ہٹاتے ہیں وہ جس راستے سے نیورانز آتے جاتے ہیں اس کو ملپ جو راستے سے نشریات آتے جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ریفلیکس آرک کہتے ہیں یعنی فقاریت جاموروں میں پائے جانے والے بیشتر حرکت مناقصہ یعنی یہ عام دور پر جن کے رشیات ریفلیکس آرک کہا جاتا ہے فقاریت جاموروں میں جو ریل کھڑی والے وارٹریبل یعنی جو جامور ہے ان میں پائے جانے والے بیشتر حرکت یعنی موسٹلی جو حرکت ہے فقاریت جاموروں میں پائے جانے والے موسٹلی جو حرکت ہے کیا ہے حرکت ہے منعاقصہ کیفغال پولی پولی سائنپٹک ہوتے ہیں جن میں حصی نیورانز اور ہرکی نیورانز کے درمیان ایک سے زیادہ انٹر نیورانز ہوتے ہیں جن کے سبب محرک کو ادلاع دماغ کو بھی کی جاتی ہے چنانچہ اس طرح کے استرار میں کچھ شغوری اختیار کو بھی استعمال کیا جاتا ہے ان میں کچھ شغوری یعنی اس میں کچھ کیا ہوتا ہے ملک اقل بھی استعمال کیا جاتا ہے سو اے ریفلیکس ایک نگل کو ہم سمرائز کریں تو ریفلیکس ایکشن جو ہے ایک خودکار حرکت یعنی خود ہونے والی حرکت اس کے اگزامپل گھڑنے کا جٹکا آنکھوں کا پلک جو پکنا کسی یعنی کہ محرکات یا دردناک محرکات کے نتیجہ میں بعض کو ایک دم دور کھینجنا یہ جو اس کے اگزامپل ہے مثال ہے اور اس یعنی کہ حرکت مناقصہ میں عام طور پر کیون سا نیورانز حصہ لیتے ہیں سنسری نیوران موٹر نیوران کی حصی نیوران حرکی نیورانز میں اس طرح جاتا ہے جن راہ سے نشریات کو ریفلیکس ارک کہا جاتا ہے حصی نیوران اور حرکی نیوران جن کی راہ سے نشریات کو کیا کہا جاتا ہے ریفلیکس ارک کہا جاتا ہے موسٹلی یہ کام پر پایا جاتا ہے فخاری جانوروں میں پایا جاتا ہے میں پائے جانے والے بیشتر جو حرکت وہ کیا ہوتے ہیں ریفلیکس ایکشن ہوتے ہیں جن میں حسین یوران حرکین یوران کے درمیان ایک سے زیادہ انٹر نیوران جن کے سب محرک کو دماغ کو بھی کی جاتی ہے چنانچہ اس طرح کے اضطرار میں کچھ شغور اختیار کو بھی استعمال کیا جاتا ہے جس راستے میں اس کا نشل اس کا ہم ریفلیکس ارک اور یہاں پہ جو نیورانز کام کرتے وہ سنسری نیوران ہیں انٹر نیوران ہیں کی ہر کی نیوران اور ہسٹی نیوران کرتے ہیں اس کے اگزامپل بھی ہم نے دیکھا تو نیکس ٹائم فی ترکس اور ایجنگ انٹس کانسیس why human become old why we not live more than 60 or 70 years we live only 60 70 or more than 80 years why we not live more than 100 200 300 years so next time we talk about aging and its causes